حضرت دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کو ان تین قسم کی عورتوں کے بارے میں بتاؤں گا جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہیں وہ تین قسم کی عورتیں کون سی ہیں جن پر اللہ کی سخت ناراضگی ہے اور لعنت فرمائی گئی ہے ان پر اب اس کا تذکرہ آپ کو بتانا چاہوں گا میں آپ کو سب سے پہلے وہ عورت ہے جو کسی کی جانب لرک جانے والی اور معمولی سی بات سے کسی کو اپنی طرف مائل کر دینے والی عورت اور وہ عورت جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی حضور نے فرمایا یہ عورتیں اپنے سروں پر اس طرح جورے رکھ کے چودہ سو سال پہلے ہی یہ بات بتا دی اس طرح دکتی انٹوں کے دانے ہوتی ہیں اور فرمایا یہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جنت میں جانے کی دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں آ سکیں گی آج اپنا لباس کو اتر کر دیں آج اپنے حیاء کی چادر کو پار کر پھینگ دیں اس معاشرے کے پیچھے لگ جائے لیکن حضور کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن کتنی عورتیں کی رسوائی ہوگی جنہوں نے حیاء کی چادر کو پار کر پھینگ دیا آئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو دیکھتے ہیں ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئی جب اپنے جوان بیٹے کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئی تو صحاب اکرام نے کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم جو تھا پردے میں لپٹا ہوا تھا بیٹے کی وفات پر بعض اوقات لوگوں سے شریع ضابطیں چھوٹ جاتے ہیں لیکن اس عورت نے اپنے پردے کا خوب احتمام کیا تھا صحابہ نے تاجب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اس وقت بھی اپنے پردے کا بہت احتمام کیا ہے تو اس عورت نے جواب دیا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے میرا حیات تو نہیں فوت ہوا میرا بیٹا چھلا گیا ہے میرا حیات تو ابھی بھی باقی ہے اور ایک جگہ پر لعنت کا تذکرہ کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر بھی لعنت کا ذکر فرمایا جو کون اور فیل چانچلن وغیرہ سے اپنے خاون کی ناراضگی کو پا لیتی ہے میرا اور بی بی ایک دوسرے کی ضرورت اور تکمیل کے لیے بنائے گئے ہیں یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ بی بی جب اپنے خاون کی ضرورت کو ہی پورا نہ کرے تو وہ حق زوجیت کو پامال کر رہی ہے جس کا اس نے نکاح کے وقت وعدہ کیا تھا کہ اس جرم کی سزا پر اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے حدیم سے مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر جب اپنے بی بی کو گلائے اور وہ نہ آئے اس پر شوہر رات بر بھی اس سے ناراض رہیں تو عورت پر صبح ہونے تک فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے ہمیں ہمارے دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگیاں وہ بہت آسان ہو سکیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ والسلام